کہ ہم آخری سانس تک حافظ الحدیث کے نظریات پر پہرا دیں گے ہم آخری سانس تک ان شاء اللہ حافظ الحدیث کی فکر کے پرچم لہرائیں گے حافظ الحدیث نے جو عقیدہ پڑھایا جو مجدد الفیسانی کا عقیدہ ہے جو داتا صاحب کا عقیدہ ہے جو امام حمد بریلوی کا عقیدہ ہے جو خاجہ غریب نواز کا عقیدہ ہے رحمت اللہ علیہم ہم اس عقیدے کے وفادار رہیں گے پہلے دار رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعشونین وعلى علیہ وآسحابہ اجمائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذل جلال کے فضل ارتفق سے پاکستان کی اس بستی میں کہ جس کی روشنی صرف بستیوں میں نہیں شہروں تک پہنچی اور صرف شہروں تک کی نہیں دنیا کے ملکوں تک پہنچی بکی شریف کی سرزمین پر تاریخی عظمت قرآن کانفرنس اس وقت ہم اس میں موجود ہیں جنید زمان حافظ الحدیث امام علی سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سیر العزیز جنہوں نے انیس سو چالیس میں یہاں پر عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف کی بنیاد رکھی جس نے ہزاروں آفتاب و مہتاب تیار کیے آج اسی حسدی حضرت حافظ العدیث رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات کے زیر سایہ یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس کانفرنس کی صدارت برے سغیر پاکوہند کی اس درگاہ کے سجادہ نشین کر رہے ہیں کہ جس درگاہ کے خلافہ نے تحریک پاکستان میں برپور کردار ادا کیا میری مراد آستان عالیہ شرق پر شریف کا پیر خانہ آستان عالیہ مقدس کوٹلا شریف اس کے سجادہ نشین حضرت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ ڈاکٹر میاں صغیر احمد نقش بندی صاحب حافظ اللہ تعالیہ سجادہ نشین آستان آلیہ کوٹلا شریف آپ رونو کا فروز ہے میرے والدے گرامی جنہوں نے اس علاقے کے اندر ہزاروں لوگوں کو علم کے نور سے فیضیاب کیا اور پورے علاقے میں جن کے ہزاروں شاگرد ہیں اور دو بار یونین کاؤنسل بکی شریف کے نازم بھی منتخب ہوئے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ کے نہیتی منظور نظر مرید سوفی غلام سرور گندل جلال لیسا زیدہ شرق اللہ آپ کا سایہ تعدیر ہم پہ سلامت فرمائے آپ بھی سٹیج پہ رون و کفروز ہے کثیر تعداد میں علماء مشاہد زعاماء سامین موجود ہیں میں مقالہ سے پہلے یہ جو اس وقت پوری دنیا پر میڈیا کے ذریعے پروگرام اور پیغام پہنچا جاتا ہے اس کے لئے علامیہ مختصر سا پیش کر رہا ہوں علامیہ کے لحاظ سے سب سے پہلی شکل یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام فرض ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور آپ کی وساطت کو پیش نظر رکھنا فرض ہے اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ اور شہاب کرام کی محبت آپس میں لازم و ملزوم ہے یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کسی طرف کی سچی محبت ایک طرف کی ہو اور دوسرے طرف کی نہ ہو اگر سچی محبت کی سینے میں اہل بیت اتحار کی ہے تو پھر صحابہ کرام کی محبت بھی ضرور ہوگی اور اگر صحابہ کرام کی سچی محبت ہے تو اہل بیت اتحار کی محبت بھی ضرور ہوگی چونکہ ان محبتوں کا سبب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سرکار کی ہر نسبت کا آدم لازم ہے اس بنیاد پر سنی ہونے کی یہ شرط ہے کہ آل و اصحاب دونوں کے ساتھ محبت کی جائے اور کسی کے لحاظ سے بھی کوئی مندہ خیال ذہن میں ہر گرد نہ رکھا جائے شکل نمبر دو حالات حاضرہ کے لحاظ ارکان اسمبلی کی خرید و فروغ سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار مجروح ہو رہا ہے حکومت اور اپوزیشن کا ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کا لہجہ باعث شرم ہے ایسے لوگوں کے سیاست میں رہنے سے پاکستان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے یہ لوگ سیاست کے لیے بدنماد داگ کی حیثیت رکھتے ہیں اکثر ارکان اسمبلی کا کوئی ویئن نہیں مفادات کے گردھومتی سیاست نے ان عوامی نمائندگان کو بھیڑ بگریوں کی صف میں لاکر کڑا کر دیا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اثر جو مدنی سیاست ہے جو نبوت کا زہلی شعبہ ہے اس کے تقدس کو بحال کیا جائے اور اس کے ماہرین کو سیاستدان کہا جائے ان قربت بدماشوں لٹیروں ڈاکوں اور حرام خوروں پر سیاستدان کا لفظ بولنا شرم جائز ہی نہیں یہ سیاست کے چہرے کا بدنماد داغ بنے ہوئے ہیں ہمارا ملک اس وقت تک بہرانوں سے نہیں نکل سکتا جب تک کہ لفظ سیاست کو غلط معنی و مفہوم سے نکال کر اپنے اصل مصداق کی طرف لوٹانا دیا جائے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب سیاستدان دیکھنے سے حضرت صدیق اکبر کا تصور آئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا خیال آئے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی جلک اس میں موجود ہو مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ عنہ کا جلوہ اس میں موجود ہو تو پھر اس کو شریعت طور پر سیاستدان کہا جا سکتا ہے نمبر تین نواز شریف، زرداری اور عمران خان سب پھوٹے سکے ہیں پاکستان کے مسائل کا حر صرف اسی سیاست میں ہے جو نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو مولوی فضل الرحمان نے مذہبی سیاست کو داغدار کیا ہوا ہے مذہبی سیاست سے لوگوں کے دلوں میں جو بددومانیاں پیدا کی گئی ان میں جہاں لبرل طبقے کا قصور ہے وہاں مولوی فضل الرحمان جیسے نام نحات ملاوں کا بھی کردار ہے اس واسے ہم ان دونوں طبقوں کی پربور مضمت کرتے ہیں نمبر چار چوک آزم لئیہ میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے آپ لوگ ہر بندہ اس کا دل گمبد خزرہ کی یاد میں دھڑکتا ہے کوئی دیکھ آیا ہے کوئی دیکھنے کی محبت رکھتا ہے اور جب نزہ کا وقت ہو تو اس کے لیے بھی یہی دعائیں کی جاتی ہیں نزہ کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو میری نظر کے سامنے گمبد ہو وہ ہرا فقط گمبد خزرہ سے جو پیار ہے امت کا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن وہاں بھی ہی سمیں لوگوں کے دلوں میں بد بد یہ تقاطی کی بنیاد پر بڑے بڑے غلط خیالات لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے منارے پاکستان پر کئی سال پہلے مکینے گمبد خزرہ ملین کانفرنس کی تھی دن کے وقت اتنا بڑا اجتماع اس وقت ایک فتنے کو روکنے کے لیے کیا تھا اور اللہ کے فضل سے ہمیں اس میں کامیابی ملی چونکہ نجد کے کچھ علماء نے اپنی حکومت کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ معاذ اللہ مسجد نبی شریف سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے اور اسے کہیں جدا منتقل کر دیا جائے اور گمبد خزرہ کے انہدام کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا اس کے رد میں ہم نے پاکستان سے یہ آواز بلند کی تھی جس سے نجد کے ایوانوں میں زلزلہ تاری ہوا تھا اور وہ اس غلط نظری اور غلط اپنے اقدام سے باز آ رہے تھے اب جو واقعہ پیش آیا ہے ایک نام لہا جماعت ہے اس کو وہ نام پر انہوں لکھا ہوئے جماعت المسلمین نہایتی وہاہبیوں میں بھی وہ بڑے پرلے درجے کے مزید نوست زدہ وہاہبی ہیں ان کا ایک رکن ہے جس کا نام زہد زفر وہ زہد زفر ملعون چوک آزم علیہ گیا اس نے سوشل میڈیا پر گمبد خزرہ کے اوپر کراس لگا کے معاذل دا بڑی نہایت افسوسناک قسم کی تحریر اس نے لکھی ہے جس سے کروڑوں مسلمانوں کے سینے چلنی ہوئے ہیں اور یہ واقعہ پاکستان کی سرزمین پر رونما ہوا ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تحریک سرات مستقیم زلالیہ کی امیر پیرے طریقت حضرت صحفزادہ محمد عمر حفیظ نقشبندی صاحب کو کیوں وہ فیلفور متحرک ہوئے ہیں اور انہوں نے اس ملعون کو گرفتار کروایا تو یہ زہد زفر ملعون اس وقت گرفتار ہے مگر ابھی تک اس پر ایف آئی آر نہیں کٹی گئی ہم بکی شریف کی آج اس تاریخی کانفرنس کروڑوں مسلمانوں کی نمائندی کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ملعون جس نے کروڑا مسلمانوں کی سینے چھلنی کیے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خود روزہ پر نور میں جن کو تکلیف ہوئی ہے اس کی گالیوں سے اس کی اس بری حرکت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ٹو نائنٹی فائیو سی کے تحت اُت زہد زفر ملعون کے خلاف ایف آئی آر کٹھی جائے اور اس کو فانسی دی جائے آپ سب کو یہ قرارداد منظور ہے اور میں یہ کہوں گا کہ پورے ملک میں ہر جلے میں اہل سنت اس مسئلے پر بھرپور احتجاج کریں خیبر سے کراچی تک اور یہ بتا دیں کہ پاکستان گمبدِ خزرہ کے متوالوں کا دیس ہے اور جو میلی آنکھ گمبدِ خزرہ کی طرف اٹھے گی ہم اس آنکھ کو اس سر سے نکال کے کتوں کے سامنے پھینک دیں گے ہم نے علمی طور پر اس سلسلہ میں مقالاجات پیش کی ہے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے دلیل برحان کی روشنی میں تحریراً تقریراً ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اور پھر بھی اس مسلک اور عقیدے کا اگر کوئی شخص اس سلسلہ میں اسے کسی طرح کی کوئی شکوک و شبہات کی بیماری ہے تو ہم حکومت کو پیشکش کر رہتے ہیں کسی فورم پر ان کو بلا کر ہماری ان سے بات کروائی جائے مگر ہمیں یہ برداشت نہیں کہ بیش لاک شہیدوں کے خون پر بننے والے پاکستان کے اندر اس طرح توہینے کی جائے اور پوری امت کے مسلمانوں کو یوں اس طرح تکلیف دی جائے خود ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح محاصل حملہ کیا جائے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے یہاں فوری طور پر اس ملہون کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے پانچویں نمبر پہ آج کا دن برے صغیر کی تاریخ کا ایک اس لحاظ سے بھی روشن دن ہے عظیم دن ہے کہ جب انگریز کے خلاف جہاد کیا جا رہا تھا تو جہادِ آزادی جس کے نتیجے میں پھر پاکستان مارزِ وجود میں آیا ایک بہت بڑی آواز سندھ کی اس شخصیت کی تھی وہ اپنے اہد کا مردِ حر جس کے حروں نے انگریز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا حضرتِ پیر سید سبغتاللہ شاہ راشدی سندھ کے وہروں کے عظیم پیش ہوا آج ان کا یومِ شہادت ہے وہ انگریز کے خلاف جہاد کرتے ہوئے بیس مارچ کو شہید ہوئے ان کے خون سے ازادی کا سورج تلو ہوا آج ہم بکی شریف کی اس عظیم کانفرنس میں حضرتِ سیدنا پیر سبغتاللہ راشدی صاحب رحمہ اللہ تعالی قدس سیر العزیز ان کو خرادِ تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ خالقِ کائنات ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے فیض سے اس برے سغیر میں جو انگریز کی اثرات باقی ہیں ان کو بھی دیش نکالا دینے کی ربِ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے چھٹے نمبر پر پاکستان کے اندر جو گستاق دندناتے پھر رہے ہیں ہم حکومت پاکستان سے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں انہیں سب سے پہلے وہ سندھ کے درتی پہ بننے والا بوچ وہ ملوم عمر زلیل جس نے اللہ کو گالیاں دیں اللہ کی توہین کی اور ہماری حکومت آئی تک اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکی ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر تم اسلام و فوبیہ کے لحاظ سے کہتے ہو کہ ہم نے آواز بلند کی ہے تو اپنے ملک سے پہلے ان گستاقوں کا تو صفیہ کرو وہ عمر زلیل ملعون ہو وہ عاصف رضا علوی ہو وہ سیفی علی نامی ملعونہ ہو وہ حامد رضا سلطانی ملعون ہو وہ نبی داشق ملعون اس طرح کے سارے گستاق جن میں سے اکثر کیا فیاریں بھی کٹی ہوئی ہیں مگر انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا صحابہ و اہل بیت کے یہ گستاق شان رشالت اور شان علوہیت کے یہ گستاق دندلاتے پھر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت نے فوری طور پر گرفتار کرے آج کی اس کانفرنس میں یہ اجتماع حافظ الحدیث امام علی سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی خادری قدس حصیر العزیز کی عظیم دینی اور ملی خدمات کو قراج تحسین پیش کرتا ہے اور یہ اجتماع حلف اٹھاتا ہے کہ ہم آخری سانس تک حافظ الحدیث کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دیں گے ہم آخری سانس تک حافظ الحدیث کے نظریات پر پہرا دیں گے ہم آخری سانس تک انشاء اللہ حافظ الحدیث کی فکر کے پرچم لہرائیں گے حافظ الحدیث نے جو عقیدہ پڑھایا جو مجدد الفیسانی کا عقیدہ ہے جو داتا صاحب کا عقیدہ ہے جو امام حمد صاحب برحلوی کا عقیدہ ہے جو خاجہ غریب نواز کا عقیدہ ہے رحمت اللہ علیہم ہم اس عقیدے کے وفادار رہیں گے پہلے دار رہیں گے علم بردار رہیں گے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ رب زلجلال حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے فیض کو ہم سب کے لیے پوری دنیا کے لیے مزید عام فرمائے آٹھوے نمبر پہ مانگڑ شریف کی سرزمین کے عظیم مذہبی اور روحانی رہنما اسطاز الاساچزہ شیخ الحدیث مفتی محمد عبداللطیف مجددی جلالی قدس اسیر العزیز چند دن پہلے جن کا بھی سال ہوا ہم ان کی بلندی درجات کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جللہ جلالہ ان کی دینی ملی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آئندہ کے لاح عمل کے لحاظ انشاءاللہ اکیس مئی کو گجرات کی سرزمین پر دوین السنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا صاحب زادہ محمد طیب جلالی صاحب علامہ محمد عبدالرشید اویسی صاحب اور ہمارے دیگر قائدین یہ فیصلہ کر چکے ہیں ایک ایسی تاب لاحق تاریخی کانفرنس گجرات کی سرزمین پر اکیس مئی کو پہلے آپ نے بیس فروری سنی کانفرنس دیکھی لاہور کی سرزمین پر اور پھر آج بیس مارچ ہے اور انشاءاللہ اکیس مئی کو گجرات کی سرزمین پر تاریخی سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اٹھائیس مئی کو انشاءاللہ آل سندھ سنی کانفرنس ولیوں کی مہران کی وادی سندھ کی سرزمین کراچی میں انشاءاللہ سندھ ستا کی سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ملک کے چپے چپے پر حق کی آواز مزید بہتر طریقے سے بلند کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی عن الحمد للہ رب العالمین اب سب سے پہلے دستار فضیلت کا منظر ہوگا ہمارے شعبہ حفظ کے صدر مدرس فخر القرہ قاری محمد صفدر جلالی صاحب مائک پہ آئیں گے اور حفاظ کرام کے نام لیں گے چونکہ وقت تھوڑا ہے اور اتنی بڑی تعداد کو دستاریں دینی ہیں تو فوری طور پر ترتیب جس طرح بنائی ہوئی ہے وہ یہ اعلان کرتے جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کا خصوصی مقالہ اور خصوصی خطاب میاں صاحب کا انشاءاللہ بعد میں ہوگا چونکہ ہمارے میڈیا کے حباب رونہ کو فروز ہیں اور یہ جہاں تشریف لاتے ہیں تو یہ اصل پریس کانفرنس ہے تو پریس کانفرنس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے سوالوں کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں اس وقت سے اب وقفہ سوالات ہے تو جو سوال کرنا چاہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں تو یہ جو جتنے بھی لانگ مارچ کر رہے ہیں ہم جس وقت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لانگ مارچ پر نکلتے رہے ہیں ان لوگوں کا ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا کہ رست بند ہونے سے مریضوں کا تکلیف ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو آج ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب جو صورتحال تھی وہ چیزیں جو ان کی طرف سے اعتراض ہوتا تھا وہ چیزیں کدھر گئے ہیں اب ان کے سامنے صرف کرسی ہے ہم تو آیت القرسی کے نظام کے لیے نکلتے رہے ہیں ڈی چوک میں گئے ہر جگہ گئے بہرحال احتجاج تو ہر کسی کا حق ہے مگر مانویت ہے کہ کس انداز میں کیا جائے جو یہ باشن ٹی وی بھی بیٹھ کے اپنے اپنے جو توری حکومت تھے ان کے زرداری کا تھا پھر نواز شریف کا یا جس جس کا ہمیں دیتے تھے آج ہمارا بھی ان سے سوال ہے کہ کوئی تم بھی فکری طور پر کلم سے بیٹھ کے احتجاج کرنے کا طریقہ سیکھ لو اور باقی آپ کے سامنے ہے کہ یہ ضمیروں کی فروخت کا ایک گندہ ہے اور یہ گندے انڈے ہیں سیاست کے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر بیٹھتے ہیں راتوں رات وہ قانون سے قاف بن جاتی ہے قاف سے پی ٹی آئی بن جاتی ہے پی ٹی آئی سے یہ لوگ بدلیں گے تو پاکستان کے مسائل حل ہوں گے ورنہ کبھی بھی مسائل حل نہیں ہو سکتے حکومت کی جانب سے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے پی وی پہ بیٹھ کے اس کے بارے میں کیا کہیں گے میں بھرپور مضمت کرتا ہوں عمران خان کے لہجے کی یعنی جس طرح وہ نعام بگاڑ کے بلاتا ہے نعام کسی کا بگاڑنا صحیح نہیں باقی جو ہے وہ اس نے وعدے کیے تھے قوم سے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا وہ اپنے وعدے پورے کرنے میں وہ مکمل ناکام رہا ہے اور پاکستان میں اتنی مہنگائی کبھی بھی نہیں ہوئی تو وہ تعریفوں کو پل باندھنے کی بجائے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ ہوئے ہیں ساڑے تین سال ہو چکے ہیں مجودہ حکومت کو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آگے ہم جو سیٹ اپ ہے اس کو کس نظر یہ سے آپ دیکھ رہے گے کہ جو موجودہ صورت عالم کس طرف جا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ اصل سیاست جس طرح میں نے علامیہ میں بیان کر سیاست کا معنی لوگ غلط سمجھتے ہیں سیاست اصل میں نبوی میشن ہے یہ لفنگوں لٹیروں لوٹوں ڈاکوں پدماشوں کا کام نہیں جبکہ آج کہتے ہیں یہ شریفوں کا کام نہیں یہ چودہ صدیوں گزرنے سے لوگوں نے کومے کو منار کہہ دیا ہے اور منار کو کونہ کہہ دیا ہے یہ رستہ تھا جس پہ کبھی بھی جو آگے چلتا تھا اسے صدیق اکبر کہا جاتا تھا فاروق آزم کہا جاتا تھا عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ مسلمانوں کے سیاست دان تھے اور ولی بھی تھے تو اس طرح کی سیاست ہمارا مطالبہ بھی ہے امپوکہ تحریک لبیہ کے سلام میری خود یہ جماعت ریجسٹرڈ ہے باقاعدہ الیکشن کمیشن میں تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لفظ سیاست کا استعمالی غلط ہے ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے سیاست کو گالی بنایا جبکہ سیاست ایک تقدس والا لفظ ہے جو نبیوں کا امپیشن ہے تو اس کی طرف پر اٹھ کے قوم کو آنا چاہتے ہیں میرا یہ سوال ہے کیا چیرے بدلنے سے نظام میں تبدیلی آ سکتے ہیں جو بیانحان صاحب نے پہلے کہا کہ میں نظام کی تبدیلی لاؤں گا اب وہی چیرے وہی اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے زہرہ کے مطلب ہے چیرے بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ فکر نہ بدلی جائے طریقہ نہ بدلا جائے نظام نہ بدلا جائے تو ہمیں فالو کرنا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر حکومت کا حق ہمارے اللہ کو ہے ہم پر حکومت کا حق ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اب جو ان کا وفادار ہوگا وہ نیابتا ہم پہ راج کرے گا کیونکہ وہ ان کا غلام بنا ہوا ہے اور جو ان کا باغی ہو اور وہ ہم پہ چاہے کہ حکومت کرے تو یہ تو پھر پرابلم ہی رہے گا مچھی کو اتنی پانی کی ضرورت نہیں اتنی اس ملک کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے اور وہ ذہن بدلنے سے اندر بدلنے سے انشاءاللہ انقلاب آئے گا ہمارے جماعت ایسے گندے لوگوں سے کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتے دیکھو اب فضل الرحمان نے کیا کشمیر کمیٹی کی ہوتے ہیں اس نے کیا گل کھلا اس کی لسی کا بل ہی چیک کرنے جب وہ خیبر پختون خان میں حکومت ملی اس کو خیبر پختون خان کے آنے اس نے کیا کیا اس نے تو لوگوں کے موں کھون کیا کہ مولوی بھی آئیں گے تو ایسے ہی کریں گے تو ہم کسی ایسے کے ساتھ جس کی وجہ سے ہمارے کاز کو نقصان پہنچا ہم کبھی ایک قدم بھی اس کے ساتھ نہیں رکھیں گے اچھا جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ نواز شریف زرداری اور عمران کا سب خوٹے سکھے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سا آدمی ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس اقتدار اور نظام کو بہتر طریقے سے پاکستان کا لے کے چل سکتا ہے یہ میں نے خاکہ پیش کیا کہ خلفائے راشدین کی سیرت کا جو پیروکار ہو اگرچہ اس کا بینک بیلنس نہ ہو اگرچہ اس کی کوئی بڑی تنظیم نہ ہو اگرچہ وہ کسی بڑی گدی پہ نہ بیٹھا ہو لیکن اس کا کردار جو اس میں خلافت راشدہ کی چلک نظر آئے وہ جس وقت نظام چلائے گا تو انشاءاللہ اس ملک کے مسائل حل ہو جائے جیسا کہ پرائم نیسٹر صاحب کا نعرہ بھی ہے کہ ہم اس کو ریاستے مدینہ بنائیں گے پاکستان کو اور ان کے وزراء جو ہے وہ ٹی وی بیٹھ کے جیسا کہ کہتے ہیں کہ جتنی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کے خلاف جو متعدام ہے جو آواز بلاند کی آج تاک کسی سیاستدان نے نہیں کی ہے اور جو چودہ مارچ کو جو ہے وہ اسلام فوبیا کی جو قرارداد منظور کر رہی گئی ہے تو یہ پرائم نیسٹر کے جو ہے یہ ان کی بڑی کامیابی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے لیریک اسلام کے لیے جس نے تو وہ مستحق ہے کہ اس کی تحسین کی جائے لیکن اس کے ہمیں اثرات نظر آنے چاہیے یا یہ بھی صورتحال ہے کہ اگر کوئی شخص ایک فیصد پانچ فیصد دس فیصد آگے بڑھ کے پچاس فیصد بیچھ ہٹا آئے تو ظاہر ہے کہ اس کے آگے بڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا یہ ساری صورتحال دیکھ کر ہی اس پر کوئی کسی کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے نہیں ریاست مدینہ کتنی بنی پاکستان میں ان سالوں میں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں نام بڑا مقدس ہے نام لینے پر ہم تنقید نہیں کرتے کہ کیوں لیا لیکن اس کے لیے عملاں کام کیا کیا وہ سب کے سامنے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف نام ہی لیا گیا جو تقاضے ہیں ان کو ابھی تک وہ پتہ ہی نہیں کہ اثر مدینہ ہوتی کیا ہے صرف ایک جھلک جو ہے اس کی کہیں دیکھ کر کروڑ ہا جو کام ہیں ان سے پیچھ ہٹ کر یہ کہنا کہ ریاست مدینہ ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح فضل الرحمان جیسے لوگ اسلام کا نام لے کر لوگوں کو اسلام کے بارے میں بدگمان کرتے ہیں اس طرح کے مقدس ناموں کے بارے میں لوگوں میں پھر بدگمانیاں بھی آ جاتی ہیں کہ اگر اس طرح کی ریاست مدینہ ہے تو پھر ہمیں تو ریاست مدینہ نہیں چاہیئے کوئی لوگ یہ بھی کہنا جن کر دیتے ہیں اس وقت میں کہتا ہوں نام وہ لے کہ جس کا چیرہ بھی بتاتا ہو کہ یہ ریاست مدینہ والا ہے جس کا ماضی بتا ہے جس کا حال بتا ہے جس کے مستقبل کی آزائن بتا ہے ہاں کوئی تھوڑا بہت اگر سوچتا ہے نیکی طرف نکل چکا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو توفیق لے اور اس رسلے میں اللہ استقامت دے اگر کوئی اچھا کام نظر آتا ہے تمام سلامی سربران ہیں وہ سلامباد میں کٹے ہو رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر کوئی بیٹری کی طرف اس جلاس میں کوئی اثرات مرتب ہوں گے کہ یہ پہلے والے جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے گا او آسی کے بارے میں ہم ماضی میں بہت کچھ آرٹیکل بھی لکھتے رہے ہیں آج بھی ہم نے اس کو کبھی مردہ گھوڑے قرار دیا کہ یہ سارے حکمران بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں کسمیر اسی طرح مکروض رہتا ہے خون بہتا ہے فلسطین اسی طرح زخمی رہتا ہے اور اجلاس میں ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم تحسین کرتے ہیں کہ پاکستان میں زبانی کر رہا ہے او آئیسی کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اچھا سوچنے کی توفیق دے اور پاکستان آنے پر یہ کوئی اچھا فیصلہ کرے ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے اور جن لوگوں نے دمکیاں دی کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اجلاس ہم ان کی مضمت کرتے ہیں کہ پاکستان کیلئے ایک شرف ہے اور ہماری خواہ ہے کہ اللہ اس اجلاس میں پاکستان کو عزت دے اور کامیابی عطا فرما میں آپ کا شکر بزار دوں سر رمضان و مبارکہ آرہا ہے اس سے پہلے مہنگائی جو ہے وہ بے قابو ہو جاتی ہے حکومتی سطح پر اس پہ کوئی عمل درامت نہیں کیا جاتا کیا کہیں گے اتنی مہنگائی لوگ پہلے بہت پرشان ہیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہ صرف رمضان آنے سے پہلے بے قابو نہیں یہ دوہر گھڑی بے قابو ہے اس حکومت میں یعنی قاد الفقر این یکونا کفرا فقر قریب ہے کہ کفر بن جائے یعنی جب بندے کو کھانے پینے کو کچھ نہ ملے تو کوئی ایسے لفظ نہ بولتے کیا صورتحال ہے گھروں میں غریبوں کی چولے تھنڈے ہو چکے ہیں بھوکنے ڈیرے لگائے ہوئے اور یہ اپوزیشن اور یہ حکمران یہ کھاتے پیتے لوگ اپنی ایشیہ کر رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملے تو اس حکومت کو چاہیے کہ ترچیب بنیادوں پر چلو آگے پیچھے نہیں تو خاص کر کے رمضان کے لئے ہی چیزیں سستی کر دیں تاکہ لوگ بہترین طریقے سے سہری کریں افتاری کریں میں آپ کا لیہت سکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين